ان کے ہم نام نہیں لے سکتے ہم ڈر پوک ہیں مجھے زندگی عزیز ہے میں اس عمر میں چار بھائی آٹھ کے سیل میں نہیں رہ سکتا میں کمزور آدمی ہوں میں اپنے اداروں سے نہیں لڑوں گا اجاستدانوں کی اس لڑائی یا اداروں کی اس لڑائی سے عوام جو ہیں وہ تو پسک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی حکومت کے پاس لگ نہیں رہا کوئی ایسا فارمولا ہے کہ ان کی مسائل حل کر سکے جیسے یہ حکومت آئی ہے کہ اس طرح سے بجلی اور یہ گیس کے بل اور جو مہنگائی کا طفان ہے تو کیسے ہا لوگ ہے یہ دیکھیں اصل ایشو ہی مہنگائی کے اس مرک میں سیمنٹی فائی پرسنل پاپولیشن کی انکم پچیس ہزار سے کم ہے اور اکثریت لوگوں کی اگر چھ سات ہزار گھر بھی لے ایک کمرے کا پانچ ہزار بیل آجیں وہ تو ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آپ نے پاکستان میں مام کو دیا کیا ہے جو ان سے مانگتے ہیں یہ چند الیٹ کیپچر اشرافیہ ڈاکموں کا ملک ہے جنہیں یونٹ بجلی کا دو ہزار روپے بھی ہو جائے فرق نہیں پڑتا ادھر ایک غریب آدمی کا یونٹ پچاس روپے سے پچاس دونٹ سے زیادہ ستر آجیں وہ گھر کا کرایا نہیں دے سکتا بچوں کو تین وقت کی روٹی نہیں دے سکتا آپ کے پولیٹیشن جتنے بھی ہیں ان کے گھر دیکھ لیں بنی گالا دیکھ لیں بلا بلا اس دیکھ لیں رائیوین دیکھ لیں اور جس کو ووٹ لیتے ہیں اس کی تو اپنی دبین نہیں ہے اس کے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے اس کا تو بیٹا بیماری میں مر جاتا ہے اس کی ماں تو کڈری بیچتی ہے اس کا باپ تو اچھارک کاٹ کے نہر میں چلانگ لگا دیتا ہے آپ کمران تو اچھے لائیں جس ملک میں ستر پنسن انکم پچیس نیس ہزار سے کم ہو جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا ہو اور اس کا لیڈر آ کے پانچ کروڑ کی گھاڑی پکے کہ آپ فکر نہ کرے پہلے کلین بچھایا جائے میں آپ کو پانی دوں گا آپ صاحب پانی نہیں دے سکے اس پاکستانیوں کو آپ صرف ابھی تک تعلیم نہیں دے سکے میاں صاحب نے انیس سو نوے میں کہا تھا مجھے ایک میل سالم ملے میں تقدیر بدل دوں گا پانچ بھی دفعہ ان کی اکومت ہے تین دفعہ وہ رہے چوتھی دفعہ شہدہ کان بھی وہی تھے شباہ شریف بھی وہی تھے تو عوام کی حالت تو غریب سے غریب تھا رہا تو آپ کیا سمجھتے اس حکومت کی جو انہوں نے ایکسپٹ کی ہے جو بھی پاکستان پیپس پارٹی نون لی تو چار پانچ سال بعد ان کی عوام میں کیا اہمیت رہی چار پانچ سال نہیں چار پانچ مہینے بھی نہیں چل سکتی جو انہیں لائیں وہ پیچھے ہو جائیں یہ حکومت ریت کی دیوار پر کھڑی ہے دیکھیں اصل ایشو ہے مہنگائی آپ نے آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی ہے آپ کے اشرافیہ ٹیکس دیتی نہیں ہے جو ہمیں دینی چاہیے مجھ سمیت نائنٹی فائی پرسنٹ ٹیکس چور ہے ٹیکس یہ خود نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ خود نہیں دیتے دوسرا چوری کامنڈیڈ پرائیم نیسٹر کے بھائی نوازلی صاحب نے کہا ہے میں کیسا تو انہوں نے حکومت لے لی ہے کہ تو چار وزیر اپنی مردی کے نہیں لگا سکتا تو چیف سیکٹری اپنی مردی کے نہیں لگا سکتا یہ بھی کوئی سنیا اور بھیج رہا ہے اس کے لئے کہ پیپس پارٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے اور پیپس پارٹی کا نہیں جو نہیں نظر آ رہے ان کا اتنا پریشر ہے کہ you can't imagine یہ آپ کو میں اس وقت نہیں آئیں گے حقائق یہ مرخ کبھی لکھے گا دوزارتریس و چوبیس میں جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہ مثالی علاعت نہیں تھے عمران ہاں کی قومت مثالی نہیں تھی لیکن جو ظلم کی داستان بنی مرخ لکھے گا کس کا سرکردار کیا ہے چھوری ماننے والے کو نہ دیکھیں چھوری دی کس نے اور وہ چھوری دینے کے بعد قتل کرنے والے کو تحفظ کون دے رہا ان کے ہم نام نہیں لے سکتے ہم ڈر پوک ہے مجھے زندگی عزیز ہے میں اس عمر میں چار بھائی آٹھ کے سیل میں نہیں رہ سکتا میں کمزور آدمی ہوں میں اپنے اداروں سے نہیں لڑوں گا لیکن مجھے سچ تو بولنے دو اگر میں نے غلط کیا ہے تو مجھے غلط کیا ہے میں نے مان لیا ساپی کرپٹ بھی پھئی ہمارے پاس گرفتار کرو انہیں کیس چلاو ثابت کرو سزائے دو یہی اصول پالٹیشن کے لیے یہی جنرلوں کے لیے یہی ججوں کے لیے یہی عام شہریوں کے لیے یہی بیروکریٹس کے لیے سب سے زیادہ تباہی بیروکریٹس کی ہے میں نوے پرسنل لوگوں کو جانتا ہوں جب اے ایس پی یا ایسی آتے ہیں ان کے پاؤں کی جوتی نہیں ملتی گریٹ بیس میں جاتے ہیں دو ڈھائی لاکھ تنہا ہوتی ہے تو تین بچے ان کے پانچ پانچ لاکھ پر باہر پڑتے ہیں مجھے یہ جادو بتا دیکھ کیسے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جنرلسٹ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سپیس ملنی چاہیے وہ کیا کرے ہیں ہمیں نیوٹل کرنا ہوگا پہلے ہمیں صحافی بننا ہوگا ہمیں پی آر او کی لائن سے نکل کے ہمارا کام فیٹس لوگوں تک بچانا ہے حقائق جان کر سینئر صحافی کٹھے نہ ہوئے مجودہ چار یا پانچ یونین ہے میری اطلاع کے مطابقے اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دی جگہ اور ان پر بھی مختلف الزام آتا ہے وہ ہو سکتا سارے ہی غلط ہوں اچھے کریکٹر کے سینئر لوگ آگے نہ آئے تو لوگ اپنے بچوں کو صحافت میں نہیں بھیجیں گے میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا تو ہمیں ازادی چاہیے تو ہمیں اپنا کردار بھی صحاف کرنا ہے لیکن اس کے لئے سینئر صحافی آخری بات مجھے یونینوں کا اپنا کام ہے کریڈبل جنرلسٹ آگے آئے ہم اپنا حق لے سکتے ہیں کیا آپ ینگ لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سے کریڈبل جنرلزم کی طرف آئیں یا اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں میں تو ان سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی صحافت مشکل نہیں ہے کسی کریڈبل اچھی شورت کے حامل سینئر صحافی سے صحافی کا کام ہے محنت کر کے بغیر خوف اور لالچ کے مکمل حقائق کٹھے کر کے ڈاکومنٹ کے ساتھ سچ عوام تک لانا کوئی محنت راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی ہم نے کشمیر اداد نہیں کرنا کوئی نیوکلئر پاور نہیں بنانی سچ صرف لوگوں تک پچانا ہے لیکن اس کے لیے ہر طاقتہ مجھ سے نراد ہوگا بہت بہت شکریہ بڑی جو آپ کا وقت نگلنے کا